جائے ہن دوستو آپ کا ام ایس چوہان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوی گن چینل دوستو ہمارا جو رسائن پران چل رہا ہے اس کا دہائے جو ہمارا ہے اس میں آج ہم سوڈیم کاربونیٹ یعنی جس کو سوڈا ایس بولتے ہیں کھارا سوڈا بولتے ہیں دو بھی سوڈا بولتے ہیں کپڑے دونے کا سوڈا بولتے ہیں جس کا فارمولیشن ہے این ایٹ ٹو سی او تھری تو اس کے وشم بات کریں گے یہ ہوتا کیا ہے کہ میں ایک پرسنل بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے کہ نمک کہاں نکلتا ہے سمدر میں لیکن اتر بھارت میں جو ہمارا یہ دلی این سی آر ہے اس سے پچاس ساٹھ کلومیٹر ہٹ کے ہریانے کے اندر گاہ میں میرا وہاں پہ نمک کے کوئے ہیں اب نہیں ہیں اب بھی نکالنا چاہو تو ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں نمک کے کوئے ہوتے تھے تو وہاں پہ انگلے جو کے ٹائم سے ہی وہاں سے نمک نکالا جاتا ہے نمک نکالنے کا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ہوت بنا دیا جیسے بہت بڑا پارک ہوتا ہے اس ٹائپ کا بانڈ کر کے پانی بڑھ دیا جاتا تھا وہ ٹویل سے نکال کے اس کوئوں سے نکال کے اس کے بعد وہاں سے چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں ان پانی کو پہنچا دیا جاتا تھا تو وہ دو تین دن میں جون جولائی کے دنوں میں جب گرمی جاہ بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے چرم سیمہ پہ ہوتی ہے تو دو تین دن میں وہ سوک جاتا تھا اس کے بعد اکھٹا کر کے تو اس کو ٹرین کے دوارہ وہ ٹرین بھی ہمارے اسی ٹائم سے چل رہی ہے انگلے جو کہ ٹائم سے چل رہی ہے وہاں پہ تو اس کو پھر دلی میں لاتے تھے اور کہاں جاتا تھا کیا ہوتا تھا یہ ایک وشہ دوسرا ہے تو جو ایسی جگہ ہوتی ہیں اسے اوسر اور کلر جمیل بولا جاتا ہے جہاں پہ نمک کی ماترہ کھار کی ماترہ جادہ ہوتی ہے تو اس جگہ پہ ایک سپیر پھپوندی ٹائپ پورڈر ٹائپ نکلتا ہے اس کو رے بولتے ہیں وہ رے ہے وہ ہی ہے سوڈیم کاربونیٹ تو آج کل یہ آرٹی پیشل بننے لگا اور یہ جاتر گجرات وغیرہ میں جہاں پہ یہ سمدھر جادہ ہیں وہاں پہ کیونکہ پیچھے میں گیا تھا یہاں پہ گجرات گھومنے تو وہاں پہ دیکھا کی کافی ملے لگی ہوئے ہیں کافی کار کھانے لگے ہوئے ہیں جو سارٹ وغیرہ یا اس ٹائپ کے جو کیمکل بناتے ہیں تو یہ جو سوڈا ایس ہے سوڈا ایس واشنگ کے لئے ایک بردان ہے بینہ اس کے آپ واشنگ کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو ریڈوزر ہے یہ نیوٹل کرتا ہے دوسرا مل کو کٹنا اچھا ہے تین ہوتے ہیں اور چوتھا ایک اور ہے جس کے وشے میں لوگ کم ہی جانتے ہیں جیسے سوڈا ایس ہو گیا اور اس میں میٹھا سوڈا ہو گیا سوڈیم بائی کاربونیٹ اور تیسرا ہوتا ہے سوڈیم آئیڈوکسائیڈ یعنی کاشٹک سوڈا اور چوتھا ہوتا ہے سوڈیم سسکو کاربونیٹ تو یہ سسکو کاربونیٹ ہے اس کے وشے میں ویسے جب اس کا دیا جائے گا جب بتائیں گے لیکن پھر بھی آپ کی نولیج کے لیے کہ جب ہم دو سوڈے کو یعنی سوڈا ایس کو اور میٹھے سوڈے کو یعنی بیکنگ سوڈا ان دونوں کو اسی ماترہ ملاتے ہیں فپٹی فپٹی تو یہ سسکو کاربونیٹ بنتا ہے تو اس کی جو شکتی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے میل کارنے میں کسی چیز کو نیوٹل کرنے میں ڈیڈوز کرنے میں بہت زیادہ اس کی شکتی ہوتی ہے کہ اور کمپنی والا کوئی بھی اسی پرڈیکٹ کو اگر بنا کے مارکیٹ میں نکالتا ہے تو لوگ دونے چونے داؤوں پہ ہاتھ و ہاتھ لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کام اچھا کر رہا ہے اور یہ نئی چیز ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ دونوں کی ماترہ جیسے سو گرام میٹھا سوڑا اور سو گرام آپ اس میں سوڑا ایس ملا دیں تو یہ سسکو کاربونیٹ بن جاتا ہے جو کی میل کارنے کا ہر ایک چیز میں یہ بہت ہی اتم کاریہ کرتا ہے تو اس کا بہت ایک پیچھے میں نے کافی اس کے ویڈیو دو تیر بنا چکا ہوں لیکن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ویڈیو کافی لوگ دیکھتے ہیں اور کافی لوگ کیا ہے کہ ایمیجیٹ چیئے سر یہ بتا دیجئے کیسے ہوگا یہ کام ملے گا کیا ریٹ ہے اس کا فارمولیشن بتا دیجئے تو دوستو میں جس کام پہ لگا ہوں ایسا نہیں کہ میں کیمکل نہیں بیش سکتا یا میں کچھ نہیں کر سکتا کی جس کام کے لگا ہوں جس کام کو میں کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کام دیا ہے میں اس کام کو پورا کرنے میں رات دین اپنا جیون کھپانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیدہ سے جیدہ آپ کے لیے انوبہ ارجت کروں اور آپ کو دوں کیونکہ میرا اس سے نہ میرا پروار نہ میرا اس سے دور تک کوئی لینا دینا ہے صرف یہ ہے کہ جو بھی کچھ کر رہا ہوں آپ سب کے لیے کہ جو بھی ملے جو بھی کرنا آپ سب کے لیے کرنا ہے کہ یہ میرا عدیشہ ہے میرے جیون کا ہے کہ یہ ایک میں نے کہتا ہے ڈانٹ باندھ رکھی کہ مجھے مرتے دم تک آخری دم تک کہ مجھے یہ اپنا یہ مشن ہے اس کو چلانا ہے کہ آپ آتم نربر ہوں اپنے کام کو خود کریں دوسرے کپن نربر نہ رہے کہ وہ بتائے گا وہاں سے لوں گا جہاں جتنی جیدہ جتنی جیدہ نولیج آپ کو ملے گی اتنے جیدہ آپ سفل ہوں گے اب بات رہتی پیسہ کمانے کی پیسہ تو سب کماتے ہیں لیکن پیسے کو عجت کے ساتھ میں کمانا اور ٹینشن پھری ہو کے کمانا ایک ڈائی کلینر کے پاس مان لو کوئی کپڑا آگیا اب اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسے کیا کروں کیسے نکالوں کون سا کیمکل لگاؤں تو لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یہ لگا لو وہ لگا لو لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ وہ لگاؤ جو آپ کے آس پاس ہے آپ کے شہر میں گاؤں میں کسو میں اس چیز سے کرو ایکسپریمنٹ کرو جہزہ سے جہزہ کرو کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں لوگ پرمان پتر اس ٹائپ کی جو چیزیں دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں گروہ بنیں اپنے جو بھی کام ہے اس کو خود کرنے کی کوشش کریں جیسے میں تو ایک تچ کہتے ہیں نا معمولی سا معمولی سا ایک انسان میں میرے جیسے دنیا میں ہمارے بھرد ورش میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں لوگ جو کی سمر پیتے ہیں جن ہت کے لئے لیکن وہ باہر آبی رہے تو لوگ ان کو دیکھتے نہیں کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کر سکتے وہ میوجیک اور وہ اس چمک دمک اس سے دور رہ کے صرف آپ تک وہ میسیج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے آپ کے جیون کے لئے جو انیواریہ ہے آپ کے بجنس کے لئے جس کے جھوڑت ہے وہ چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں آپ اس کو گرین کریں یا نہ کریں یہ نربر ہے آپ کے اوپر کی انسان پیدا ہوتا ہے کھایا پیا پشوں کی طرح سو گیا صبح اٹھا پھر اسی دن چریہ میں لگ گیا تو کہنے کا یہ ہے کہ بھئی جادہ سے جادہ گیان ارجت کریں خود کریں باقی تھوڑا بہت اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کہیں سے مل سکتا ہے تو لیں باقی اپنے اسی وشہ پہ آجاتے ہیں سوڑا ایس پہ سوڑا ایس ہے کیا کہ جب بھی ہم کسی بھی ایس کو کوئی بھی ایس ایس اس میں ہمارا سب سے پہلے آجاتا ہے ایس ٹک ایس ایس ٹک ایس کو نیوٹل کرنے کی جہور نہیں ہوتی کیونکہ وہ حقیقت میں وہ ریڈوزر ہے وہ نیوٹل کرنے کا سادھان ہے پی ایچ بنانے کا ایک کہتے ہیں کہ وہ واشنگ کا جیون آدار ہے کی آپ اس کے وشنگ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آگے اس کا جب ادیہ آئے گا اس کے وشنگ بتائیں گے کی جو ایس ٹک ایس یعنی سرکے کا تیجاب یعنی وینیگر بولتے ہیں اس کو وہ ایک واشنگ کا ایک آدار ہے کپڑے کا ایک ٹونک ہے پروٹین ہے اس کے لیے تو یہ جو جو بھی ایس یوز کرتے ہیں جس میں عبدالک ایس ہو گیا جو نمک کی طرح ہوتا اور اس میں ایچ ایف ہو گیا ہائیڈو پلورک ایس یا ہائیڈو کلورک ایس یعنی جو نمک کا تیجاب ہوتا ہے سلپورک ایس گندہ کا تیجاب فورمک ایس کوئی بھی ایس ایس یوز کرتے ہیں کپڑے پہ کسی بھی کارڈ ورز جیسے ٹیس نکال لی ہو یا کوئی اس میں جنگ کا داغ ہو تو اس کے بعد آپ کو سادہ پانی میں کھنال لیں کے بعد سوڈا کرنا آشک ہوتا ہے سوڈا کے ساتھ پانا جائے کہ اس میں پیلنگ آ جائے پیلنگ مطلب اس میں روئے نکلنے لگیں گے تو آپ اسی لئے ہم اس میں ڈیٹرجن ڈالتے ہیں کہ وہ اس میں ایک سوفٹ بنا رہے کپڑا اس کے جو یان ہیں وہ ڈسٹ اپ نہ ہو بلکل ایکول رہے سلیگے سے رہے باقی ایش ٹی ایس ہمارے کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں تو آپ کپڑے دھونے کے بعد اس کو نچھوڑیں سکانے کے جب عوستہ آتی ہے تو اشترم آپ کیا کریں کہ جیسے آپ نے ایک بالٹی پانی لیا ہے دس لیٹر پانی لیا تو اس کے اندر پچاس گرام ایش ٹی کیسی ڈالیں اور رنگین کپڑے خاص کر میں بار بار باتاتا ہوں رنگین کپڑوں کو اس میں ڈپ جرور کریں کوئی کسی ٹائپ کا بھی کپڑا ہو کسی بھی فیبرک میں ہو کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہو اس کو اس سے آپ کو بینفٹ کیا ہوگا کہ کپڑے میں ایک تو ہینڈ فیل یعنی سوپنر ملائم دوسرا چمکدار اس میں شائننگ آئے گی تیسرا اس کپڑے کے یان میں یعنی اس کے سوت کے اندر جو بھی کیمکل کے اوشیس پسے ہوں گے وہ نکل جائیں گے وہ آپ کو دکھائی دیں گے اس پانی پر تہہرتے ہوئے کہ کپڑا ہمارے ڈل کی ہو جاتا ڈل اسی لئے ہو جاتا کہ ہم اس کو نیوٹرل نہیں کرتے باقی ہمارے جو ڈیٹیجن اچھے ڈیٹیجن ہیں اس کے اندر یہ ماترہ ہوتی ہے اس میں انجائم بغیر کی ماترہ ہوتی ہے لیکن انجائم بھی ایسیڈ ہے ایک طرح کا لیکن ایسٹک ایسیڈ اچھا جہاں پہ جو ہماری گرینی ہیں وہ کرتی ہیں تو ان کو کیمکل شوپ پہ نہ جا جنرل شٹور پہ جائیں وہاں سے وائٹ وینیگر لے لیں اور اپنے بچوں کے کپڑے خاص کر اس میں ضرور ڈیپ کریں کہ آپ اس میں چار بون ڈالیں چار پانچ بون ڈالیں پانی کے اندر کپڑوں کو پانچ سات من بہت ہی کارگر ہے اور ہمارا جو سوڈا ایس ہے سوڈا ایس کے بہت بڑا ایک کہتے نا کہ اس کے وشے میں بات کرنے لگیں تو ہمیں بہت بڑا ایک یہ وشے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ واشنگ کا جب نام آتا ہے جو بھی ہمارے سرف ہوتے ہیں سستے سرف کھالی سرف ہوتا ہے جو پسپس والا ہلکا سا ہوتا ہے اس کے اندر سوڈے کی ماترہ کم ہوتی ہے جس میں سوڈے کی ماترہ زیادہ ہوگی وہ سستہ سوڈہ ہوگا آج کل ڈپلکیش بہت زیادہ ہو رہی ہے پہچان کچھ نہیں ہوتی بڑے بڑے سیلیبریٹی جو بڑے بڑے کلاکار جو عرب و خرب روپے کماتے ہیں وہ بھی دھوکہ دینے میں لگے ہیں خود یوز کریں نہ کریں آپ کو یوز کرواتے ہیں وہ کی اس کو ڈالو دا ختم اس کو ڈالو یہ ختم تو اس ٹائپ کے ہیں لیکن جو ہمارے اس بجنس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کی کیا صحیح ہے کیا گلت ہے نہیں پتا تو آپ اس کا انباب کریں تو دوستو کپڑے کا وشہ کافی بڑا ہے باقی کپڑے کے وشہ میں کوئی بھی آپ کا کوشن ہو آپ بتائیں جرور ایک آپ سے سکھات رہتی کہ کومرس بہت کم لوگ کرتے ہیں دیکھتے کافی ہیں لیکن کومرس بہت لوگ کم کرتے ہیں کہ اچھا لگے برا لگے جب تک مجھے برائی کا نہیں پتہ لگے گا تو میں اپنے آپ کو صدار ہوں گا کیسے کیونکہ میں بے کوپ کی طرح بولے جاؤں گا آپ سنو گے یہ تو یار بڑڑا آدمی پتہ نے کیا کیا بولتا ہے تو جو بھی گلتیاں ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں تو میں صدار کرنے کی کوشش کروں کی صدرے کا نہیں صدرے کا وہ آپ کے سامنے آئے گا باگ یہ دوستو کرونا وائرس کا جو پرک اوپ ہے وہ ابھی ہے بش میں ہمارے دیس میں ہمارے شہر میں گلی مولے میں اب بیر دھڑے کی سے گھوم رہا ہے تو اس سے آپ ساودان رہیں آپ ساودان تو آپ کا دیس ساودان تو سرکشت رہے گا آپ کا دیس کی اگر آپ سرکشت رہیں گے تو دوستو ملتے ہیں پھر کپڑے کے وشے پہ بریک کے بعد جائے ہن جائے بارد